بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام اور پڑوسی یعنی پڑوسیوں کے ساتھ کیسے برتاؤ ہونا چاہیے پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں پڑوسی کے بارے میں اسلام کیا تعلیم دیتا ہے کیا سکھاتا ہے اسلام کیا احکامات بیان کرتا ہے بہت پوائنٹ کی باتیں نکتے کی باتیں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کیونکہ پڑوسیوں کے ساتھ آج کیسے برتاؤ ہو رہے ہیں یہ آپ بخوبی جانتے ہیں اور اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ معاملات کیا چل رہے ہیں بہرکیف آج اس موضوع پہ کلام کرنے کی بات کرنے کی ضرورت ہے اسی لئے میں اس کو پیش کر رہا ہوں قرآن میں سورہ نصہ میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے ماں باپ کے احسان یعنی والدین کے ساتھ احسان کرو اور قریبی لوگوں کے ساتھ اب قریبی میں چاہے رشتداری کے حساب سے قریبی ہوں چاہے آپ کے زمینی حساب سے آپ کے گھر کے حساب سے قریبی ہوں چاہے کسی بھی حساب سے آپ سے قریب ہوں آپ ان کے ساتھ احسان کریے قرآن سکھا رہا ہے قرآن تعلیم دے رہا ہے یہاں ایک پوائنٹ کی بات یہ بھی یاد رکھئے یہاں جو احسان کی بات آ رہی ہے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ مسلمان ہے تو احسان کرو غیر مسلم ہے تو احسان مت کرو نہیں یہاں مطلقا کہا جا رہا ہے کہ اگر قریبی ہے چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو چاہے رشتداری ہو یا رشتداری نہ ہو ہر حال میں قریبی ہے تو اس کے ساتھ احسان کرو قرآن سکھا رہا ہے اور یہاں ایک اور نقطے کی بات بیان کر دوں قرآن نے ماں باپ کے ساتھ احسان کی بات کی اس کے بعد قریبی لوگوں کی بات کی یعنی ماں باپ کا ایک مرتبہ ہے لوگوں کی نظر میں اسلام بھی ماں باپ کے مرتبے کو بڑا بلند رکھتا ہے ماں باپ کے احسان کے ساتھ قریبیوں کا تذکرہ کرنا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قریبیوں کا کتنا مرتبہ ہے جو قریبی لوگ ہیں وہ اللہ کی نظر میں کتنے بڑے ہیں جن کا تذکرہ ماں باپ کی تذکرے کے ساتھ آ رہا ہے اس سے بھی قریبیوں کا مرتبہ سمجھ میں آتا ہے اسی لئے قریبیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بخاری شریف مسلم شریف میں روایت ہے کہ حضرت جبرعیل علیہ السلام نے قریبیوں کے بارے میں اتنی مرتبہ وسیعت کی مجھے ایسا محسوس ہونے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ یہ تو انہیں وارث بنا کر چھوڑیں گے یعنی ترقے میں جو وفات پا جاتے ہیں جو میت ہیں اس کے بعد جو انتقال کے بعد جو بیٹوں کو بیٹیوں کو اور رشتہ داروں کو جو اس میت کے مال میں سے حصہ ملتا ہے وہ حصہ دلا کر چھوڑیں گے اتنی مرتبہ وسیعت انہوں نے پڑوسیوں کے بارے میں مجھ سے کی ہے یعنی اللہ کے رسول یہاں پڑوسیوں کے حق کو بتانا چاہتے ہیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جبریل امین پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے لئے بار بار مجھ سے تذکرہ کیا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو بھی حصہ دیا جائے گا لیکن یہ مطلب نہیں اللہ کے رسول نے اپنی سوچ بتا رہے ہیں کہ مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ اتنی مرتبہ پڑوسیوں کے بارے میں جو ہے تعلیم آ رہی ہے اللہ کے طرف سے حکم آ رہا ہے اور اسی طرح ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اللہ تعالیٰ پہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہو یقین رکھتا ہو وہ پڑوسیوں کا اکرام کرے بخاری شریف مسلم شریف میں روایت موجود ہے اسی طرح ایک روایت بخاری اور مسلم اور موجود ہے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں خدا کی قسم وہ مومن نہیں پھر سے یہ فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں دو مرتبہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تو صحابہ نے دیکھا کہ پہلی مرتبہ اتنی کہہ کر خاموص ہو گئے اور دوسری مرتبہ بھی بس وہ مومن نہیں کہہ کر چپ ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کیا بات ہے تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون مومن نہیں ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ جس سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے یہاں مومن سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ ایمان سے خارج ہو گیا کافر ہو گیا پڑوسی کو تکلیف دینے والا اسلام مسلمان نہیں ہے کافر ہے ایسا مطلب نہیں ہے بلکہ یہ مطلب ہے کہ پکا مومن نہیں ہے کامل ایمان والا نہیں ہے سچا پکا ہنڈرٹ پرسنٹ جو ایمان والا ہوتا ہے جس کا ایمان مکمل ہوتا ہے اس طرح ایمان والا ہوا آدمی نہیں ہے اسی لئے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے پڑتاؤ کرنا چاہیے ایک روایت مسند احمد میں مسند مستدرک حاکم میں موجود ہے ایک عورت کے بارے میں بڑی عورت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ فلا عورت جو ہے رات بھر عبادت کرتی ہے جاکر اور دن میں روزہ رکھتی ہے لیکن ہاں اتنی ہے اس کا پڑوسی اس سے پریشان ہے پڑوسی کو پریشان کرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم میں جائے گی کیا صاف جملہ تھا فرما رہے ہیں کہ جہنم میں جائے گی وانزے طور پر اللہ کے رسول کا فرمان سوچ کر دیکھئے آج ہم عبادت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں سب کرتے ہیں لیکن پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا برطاو کیسا ہے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے چال چلن ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے اپنے اندر جھاک کر دیکھئے سوچ کر دیکھئے کہ آپ کا پڑوسی سے کیا تعلق ہے آپ کا کیا آپ کا پڑوسی آپ سے محفوظ ہے سوچ کر دیکھئے سب کچھ کرتے ہیں شریعت کی پابندی ہے لیکن پڑوسی آپ سے محفوظ نہیں ہے تو کیا ہوگا اللہ کے رسول کا فرمان ہے دیکھئے خود رسول اللہ کا ارشاد ہے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برطاو کرنا چاہئے کیسے اس کی برائی نہیں کرے پڑوسی کی برائی اس کے سامنے اس کے سامنے جا کر بیان نہیں کرے ارے میرا پڑوسی ایسا ہے وہ ایسا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے اسی لئے پڑوسی اگر ایک دوسری کی برائی نہیں کریں گے سمجھئے کہ اگر آپ اس کی برائی نہیں کریں گے انشاءاللہ آپ کی برائی بھی وہ نہیں کرے گا اللہ تعالی آپ کو بھی کیونکہ اگر آپ کسی کے عیب کو چھپائیں گے اللہ تعالی آپ کے ویوب کو چھپائے گا یہ گیرنٹی ہے میری ہے میں گیرنٹی دیتا ہوں آپ کو اگر آپ کسی کی عیب کو کسی کی برائی کو چھپا کر دیکھیں اللہ آپ کی برائی کو یقینا چھپائے گا کون ایسا انسان نہیں ہے جو برائی سے بچا ہوا ہے تو ایک تو اس کے ساتھ ایسا برتا ہونا چاہیے کہ اس کی برائی نہ کی جائے دوسرے گندگی سے اس کو پریشان نہ کیا جائے مثال کے طور پر گھر کی نالی اس کے گھر کے طرف چھوڑ دی گئی اب بچے پیشاب حساب کرتے ہیں گھر کی جو گندگی ہے سب اس کے گھر کے طرف چلی جاتی ہے اب وہ وہاں بیزار ہے کہ کیا بات ہے گھر کی طرف گندگی چھوڑ دیتے ہیں یا اس کے زمین پہ اس کے باڑی پہ اس کے اہاتے پہ اس کے گھر کے قریب جا کے پیشاب پیخانہ کر کے آ جاتے ہیں اب وہ پریشان ہے کہ کیا بات ہے کون یہاں پیخانہ پیشاب کر دیتا ہے بڑا پریشان ہے تو اس طرح کی اس کے گندگی سے اس کو پریشان نہ کرے کیونکہ یہ بڑے پوائنٹ کی بات ہے لوگ آج اس پہ بھی بڑے گفلت کے شکار ہیں گندگی سے پڑوسی کو پریشان کر دیتے ہیں اپنے گھر کا کچڑا اٹھا کر بازو والے کے گھر کے سائیڈ میں پھیک دیئے اب وہ اس سے پریشان ہے ان کو احساس تک نہیں ہے لیکن سوچ کر دیکھئے پڑوسی اگر آپ سے محفوظ نہیں ہے تو آپ کا ایمان کیا ہے سوچیے غور کر لیجئے اسی طرح جب پڑوسی آپ کا بیمار ہو تو عیادت کے لیے جائیے اس کو پوچھنے جائیے کہ کیا بات ہے پڑوسی نظر نہیں آئے پوچھئے کیا بات ہے نظر نہیں آ رہے ہیں کہاں گئے ہیں کیا ہوا طبیعت خراب ہے اگر بیمار ہے تو پڑوسی کا حق بنتا ہے کہ آپ جا کر اس کی عیادت کریے اس کی جو ہے تیمارداری کریے اس کو پوچھئے کہ طبیعت وغیرہ کیسی ہے دعائیں دیجئے اس کو جا کر اسی طرح جب آپ کوئی قیمتی سامان بیچیں زمین بیچیں خاص کر کے زمین کی بات ہو رہی ہے اور گھر گھر ولوی سامان کی بات ہے تو الگ بات ہے اس میں اتنی شدت کی ضرورت نہیں ہے لیکن زمین وغیرہ بیچنے کی بات ہو تو سب سے پہلے آپ پڑوسی سے جا کر پوچھئے کہ میں زمین بیچ رہا ہوں آپ لیں گے کیا پڑوسی کیونکہ اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کو لے جوار کا مسئلہ آجاتا ہے بڑا لمبا چوڑا شفاق کا مسئلہ آتا ہے یہ سب بڑا تفصیل ہوتا ہے تفصیلی مسائل ہم نے قدوری میں اس کے علاوہ ہدایہ میں بڑے تفصیلات کے ساتھ پڑھا ہدایہ پہ تو بڑا تفصیل ہے اس پہ تو یہ سارے مسائل جاننے کی باتیں ہیں تو اسی لئے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ زمین وغیرہ بیچ رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنے پڑوسی سے جا کر رابطہ کریے اس سے معلوم کریے کہ آپ لینا چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں تو کہیں پہ پیچ دیجئے اگر لینا چاہ رہا ہے پڑوسی تو آپ اپنی قیمت پہ دیجئے لیکن اگر آپ عام قیمتوں کے حساب سے کم میں دیتے ہیں اس کی مجبوری سمجھ کر اس کی ضرورت سمجھ کر تو ایسی صورت میں آپ انشاءاللہ یقیناً اللہ کی نظر میں عجر اور ثواب کے مستحق ہو جائیں گے آخرت ہے یہ دنیا کچھ نہیں ہے سب ختم ہونے والی ہے فنا ہونے والی ہے اسی لئے اصل فکر آخرت کی ہونی چاہیے اگر آخرت سامنے ہے تو انشاءاللہ تمام باتیں خود بخود ہماری حل ہوتی جائیں گی اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے یہ پڑوسیوں کے بارے میں بہت ضروری باتیں ہیں لوگوں تک پہنچائیں لوگوں کو بتائیں پڑوسیوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں اللہ تعالی عمل کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں